نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صحابزادی حضرت خدیجت القبرہ کے بطن سے ان کی ولادت اکثر روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے دس سال پہلے جباب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال تھی تب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا تذکرہ تاریخ کی کتب میں ملتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ان کے خالہ ذات بھائی کے ساتھ چھوٹی عمر میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی اور جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بالکل ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا لیکن ان کے شہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبوت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں بڑی تین بیٹیاں جو ہیں وہ نکاح میں تھی ان میں سے دو ابو لہب کے بیٹوں کے اکتے نکاح میں تھی اور ایک ابو العاص کے نکاح میں تھی اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں نا کہ مشکین مکہ کیا قریش کے اپنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے اتنے ان کے لادلے تھے چہیتے تھے سادق الامین کہہ کر پکارتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر اپنے تک اتنے زیادہ مخالف ہو گئے کہ ہر طریقے سے عذیت مار پیٹ معاشرے سے نکالنا سوشل بائیک آٹ کرنا ہر طریقے سے یہ عذیت اور سائیکلوجیکل عذیت دینے کے لئے ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک باپ کیلئے اس سے بڑا کیا سانے ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹیوں کوئی طلاق ہو جائے لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور پھر اتنے بڑے دشمن دین اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر بیٹیاں رہتی تو کتنی بڑی عذبائش ہوتی اور کتنی بڑا معاملہ مشکل کا ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی رستیں آسان کرتا چلا جاتا ہے ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ کر بیٹیوں کو طلاق دلوا دی اور ہمیں باتا چلتا ہے کہ مشکین مکہ نے ابو لاس کو بھی بہت اس بات پر انسٹیگیٹ کیا اور مائل کیا کہ وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے کر گھر بیج دیں لیکن ابو لاس رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور ان کے اچھے معاملے کا تذکرہ کر کے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے بہت اچھا سلوک کرتے رہے تو میں یہ معاملہ نہیں کروں گا اور بہرحال انہوں نے ابھی ابتدا میں اپنا آبائی دین جو ہے اس کو ترک نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی چونکہ ابتدا شریعت کے حکمات کی ابتدا تھی اور ابھی مسلمان عورتوں کے جو نکاح اگر مشک اور مردوں کے ساتھ تھے تو ان نکاحوں کے منسوخ ہونے کا حکم چونکہ نہیں آیا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے قبول اسلام کے بعد اپنے شہر کے ساتھ اپنے سسرہ حالی میں رہتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ بھی تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ ہی اپنے شہر کے پاس رہتی تھی کتنا بیٹی کا گھر آباد رکھنے کا کتنا پوزٹیف اور کتنا منفی سا طریقہ نظر آ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیٹی کو گھر چھوڑ کے آنے کا طریقہ جب وہ حسن سلوک کے ساتھ شہر معاملہ کر رہے تھے اور ان کے دین کے معاملات میں ٹالرینٹ تھے تو اپنے بے جاسے بیٹی کا گھر خراب کرنے اور ان کے ساتھ طلاق اور اس قسم کی خود سے خود پیش کشیں ہیں خود سے خود بیٹی کو وہ رستے نہیں دکھائے تھے کیونکہ ان دونوں ازواج کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجت کر کے قاسِ مدینہ تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد غزوہِ بدر کا معاملہ اور ابو لاس مشکینِ مکہ کے ساتھ میدانِ جنگ میں موجود تھے اور پھر قیدیوں کی شکل میں جب حاضر ہوئے تھے تو حضرت زینب نے اپنے شہر کی رہائی کے فدیعے کے طور پر وہ ہار بھیجا تھا آپ یہ واقعہ سن چکے ہیں پہلے بھی کہ حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شادی کے موقع پر وہ جو ہار بھیجا تھا جہیز کے موقع پر وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہر کے فدیعے اپنی ان کی آزادی کے لیے کتنا مصبت اور کتنی پوزیٹیو سی سوچ ہے کیونکہ پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکٹ سپورٹ اور سائیکلوجیکل گائیڈنس ہے وہ شہر کے برخلاف کرنے اور اس کے خلاف اس کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے اور حضرت زینب نے جب یہ ہار بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاس کا وہ فدیعہ کا ہار جب آپ نے دیکھا تو بیٹی کی یاد بھی جو ہے وہ آئی اور بیوی کی یاد نے بھی ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کتنے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ کس چیز کی علامت ہے دل کی نرمی کی علامت دل کی نرمی کی علامت ہے درد دل کی علامت ہے سنزٹیوٹی اور حساسیت کی علامت ہے اور پھر بس آؤ کار میں جب یہ رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے حساس طبیعت کے تھے اور کتنی سینزیٹیف طبیعت کے مالک تھے اور اتنی حساس طبیعت اور اتنی سینزیٹیوٹی مزاج میں ہونے کے باوجود آپ نے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں راستے اسلام کے میں برداشت کر لیں جتنی تکلیفیں جسمانی مالی روحانی سوشل سائیکلاڈسکل ایکنومک آپ کو ہر ایک قسم کی تکلیفیں آئیں تو یہ ساری تکلیفیں دیکھ کر اگر انسان یہ ازیوم کرے کہ آپ مزاج کے اتنے حساس یا سینزیٹیوٹیوٹی نہیں تھے تو پھر شاید کمپریینڈ کر لیں لیکن ایک حساس اور ایک نازک مزاج شخص کے لیے ایک سینزیٹیوٹی رکھنے والے شخص کے لیے تو یہ تکلیفیں اور اگزاجرئیٹڈ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کتنے صبر اور تخمل کا معاملہ کیا بہت سے لوگ اپنی بے صبری کی ایک وجہ کیا کہتے ہیں میں ہوں ہی بڑی حساس مجھ سے برداشت ہی نہیں حساس سے خساس شخص سینزیٹیف سے سینزیٹیف شخص نرم سے نرم دل رکھنے والے شخص کو بھی کرنا کیا ہے سبر بہر حال کرنا ہے اور جو جتنا حساس ہے جتنا زیادہ محسوس کرتا ہے اس کے باوجود سبر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے اس کے سبر کا عجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں یہ ہار کو دیکھنے کے بعد صرف درد دل کی خبر نہیں مل رہی ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے محبت بیوی سے محبت بیٹی کا درجہ خواتین کی اہمیت سبھی تو کھل کے نظر آ رہی ہیں اور پھر ایک ہار یہ ایک ہار کا قصہ کتنے پیغام دے رہا ہے سنت کے کتنے نمونیں دکھا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کتنے پہلوں کو مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں اس لئے تو میں بہت دفعہ یہ درخواست کرتی ہوں کہ اپنے بیڈ سائٹ کی اوپر ایک حدیث کی کتاب رکھیں ایک سنت کی کتاب یا کوئی سیرت کی کتاب رکھیں اس میں سے صرف بشک ایک واقعہ دن کا گہرائی کے ساتھ اس کے پیغام کے ساتھ پڑھ لیجئے انشاءاللہ ایک تو بہت بڑا آپ کے پاس حفظ کا خزانہ بھی ہو جائے گا ان واقعات کا اور روز کے لئے بہت خوبصورت ریمائنڈر اور میسج بھی اس دن کا مل جائے گا بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار ملا تو آپ نے کیا کیا عدل انصاف مساوات عادزی انکساری تقبر کا تو شائعہ بھی نظر نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود صاحب اکرام سے کیا پوچھاتا آپ نے پوچھاتا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں زینب کی ماں کا ہار اس کو واپس لوٹا سبحان اللہ کیا عدل کیا انصاف کیا عادزی کیا انکساری نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس میں آپ کی تو آنکھ کے اشارے پر وہ اپنی جانے قربان کرتے تھے آپ کی خوشو آپ کی عارضو آپ کی تمناوں پر تو وہ اپنی جانے قربان کرتے تھے آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی تھی کیونکہ امت کے حکمرانوں کو اپنی حکومت عودہ اقتدار کی بے جان استعمال اور ایکسپلائٹیشن سے بچنے کا پیغام دینا تھا just because you happen to be a head of state you cannot throw your weight across you cannot put your foot down just آپ کے پاس ایک اختیار اقتدار ہے تو اپنی حکومت کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا ہے یہ پیغام دینا تھا امت کو لیکن اس کے باوجود ایکسپلائٹیشن استحضار احضار misuse of power and authority misuse او دیکھا آج ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ رائج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی وہ جو شہدائی تھی ان سب نے فوراً اجازت دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار لوٹا دیا لیکن پھر انصاف پھر عدل پھر آپ کے قول کا پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ اعلان فرما دیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے گا تو اب آپ کا اپنا داماد بھی فدیہ کے بغیر رہا نہیں کیا جائے گا فدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی اور مدینہ میں ہجرت کا تصور جو ہے اس کو اس کو فدیہ بنایا اور حضرت ابو لاس نے اس چیز کو تسلیم کیا ہار واپس کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ تہ پایا کہ ابو لاس مدینہ سے مکہ جائیں گے اور وہاں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ واپس بھیج دیں گے اور جب یہ قرارداد ہو گئی تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو واپس حفاظت سے لانے کیلئے حضرت زید بن حارسہ کو بھیجا حضرت زینب زید بن حارسہ کو بھیجنا بھی بساتے خود ایک چیز کی نشانتہ ہی تھی کیونکہ حضرت زید حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب مو بولا بیٹا بنایا تھا تو عربوں کے دستور میں مو بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی حالت اور معاملات کے مطابق معاملہ کیا جاتا تھا حضرت زینب کو اپنی بیٹی کو مکہ سے مدینہ تک کے سفر کے لیے اپنے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ کو بھیجنا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے لیے ان کے محرم کو بھیجنے کا تصور ہے اور اکثر حدیث کے کتابوں میں یہی خوالہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت تک ابھی مو بولے بیٹوں کا حقیقی بیٹا نہ ہونے کا تصور کی احقامات نازل نہیں ہوئے تھے یہ پانچ ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد وہ حقامات نازل ہوئے تھے تو حضرت زید بن حارسہ کو بھیجا گیا انہوں نے بطن کے مقام پر انتظار کرنا تھا یہ ڈیسائیڈ ہوا عمر ابن اللہ مکہ تشریف لے گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کنانا کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جو جگہ ڈیسائیڈ کے اندر بھی موجود تھا آج وعدوں کو نبھانا جو ہے دو مسلمانوں کے درمیان مشکل ہوتا ونہ سرار اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اونٹ پر جب تشریف لارہی تھی تو مشرقین مکہ نے تعاقب کیا اور مشرقین مکہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی سواری کو روکا اور محاصرہ کر کے جب انسرکل کر لیا تو نیزے کے ساتھ سواری جو ہے اس کو بدکایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو اس وقت حمل میں تھی وہ گری سواری سے اور ان کا حمل جو ہے وہ گری گیا ساقت حمل ہو گیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری بیٹی کو سواری پر سے گرایا اور ان کے حمل کے ساکت ہونے کی وجہ بنی یہ ان کا گرنا اور ان کی چوڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ظالم لوگ بھی فتہ مکہ کے موقع پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی اور ظلم اور حمل کے ساکت ہو جانے تک کی زیادتی کرنے والوں کو بھی ماف کر دیا تھا یہ ترگزر لا تصریب علیکم اليوم کے الفاظ صرف زبان مبارک سے ادا نہیں ہوئے بلکہ عمل سے بھی ظاہر ہو گئے اور جب عمر ابن عبول عیس کے بھائی کنانا بن ربیعہ نے یہ دیکھا تو ان کو بہت غصہ آیا کہ بھابی کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہے اور انہوں نے انہوں نے قیدی بنائے اگر ایسے ایسے گروہ کے سردار کی بیٹی کو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا بات جانے دیں اور اپنے تیروں اور اپنے نیزوں سے نہ روکے تو ہماری بہت بیستی ہے تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے کنانہ سے کہ ٹھیک ہے تم ایسے کرو کہ ابھی ہماری مان کے تم واپس آجاؤ بہت ہماری عزت بھی رہ جائے اور تمہارا معاہدہ بھی رہ جائے اور تم ابھی ہمارے ساتھ واپس آجاؤ پھر چپ چپ آگے اس کو کہیں لے جانا اور ہم کہیں گے کہ ہمیں روانہ کر دیا اور اب الاس کو اپنی بیوی سے نبی صلی اللہ سلام کی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت تھی یہ اخلاق تھے یہ معاملات تھے یہ بیٹیوں کی خدمت تھیں یہ ان کی ان کے انداز تھے حسن سلوک ایک قافر مشرق شہر کے ساتھ بھی حسن سلوک تھا کہ دین انفرق ہو جانے کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹیوں کی اخلاق ہیں معاملات ہیں ان کے شہروں کے ساتھ ان کے ازواج کے ساتھ حقوق کی اتائیگی کا احسان ہے عمر ابن لاس روتے پھرتے تھے اور شائریاں کرتے پھرتے تھے شام کے سفر میں یہ اشار آپ کی کتاب میں موجود ہیں کہ جہاں بھی تو جاں زینب تو خوش رہے اللہ تجھے شاداب رکھے اور امین کی لڑکی کو خدا جزائی خیر دے اور ہر خامند اس بات کی تعریف کرتا کہ جس کو خوب جانتا ہے یعنی بہت زیادہ اطراف کرتے تھے اس حالت کفر میں بھی رسول اللہ کی حسن سلو کی شام تجارتی کافلوں کے لیے امانت اور افائی اہد یہ وہ دو چیزیں ہیں جو قضرت ابو اللہ کے اندر موجود تھی قبول اسلام سے پہلے اور مومنوں کے بھی صفتیں کیا ہوتی ہیں یہ وہ دو صفات ہیں کہ شاید جس شخص کے اندر ہوں اس کو شاید امان اور اسلام کی نعمت مل جائے کتنے بڑی صفات ہیں اور پھر یہ کافلہ لے کر مشکین مکہ کا کافلہ لے کر شام کی طرف آزم تھے واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں نے حملہ کی اور لوٹ اللہ نحا کے پاس آئے اور پناہ لی حضرت زینب نے ان کو پناہ تو دے دی اور پھر جو مال ان کا لوٹا گیا تا کیونکہ وہ مکہ والوں کی امانت تھی تو حضرت زینب فرمائش لے کر سفارش کرنے کے لئے آئے تھی کہ یہ مال بلاز کا کہ ان کے پاس مکہ والوں کی نے یہ کہ اگر تم مال باپس کر دو گے تو میں تمہارا ممنون ہوں گا اور میں تمہارا احسان من دوں گا اپنی طاقت اپنے عوضے کو بغیر وجہ کے استعمال کرنے کا طریقہ نظر ہی نہیں آتا نبی صلی اللہ صلی اللہ زندگی میں اور پھر صحابہ اکرام نے اس وقت نبی صلی اللہ صلی اللہ یہ معاف کرنا یہ حسن سلوک یہ حسن معاملات یہ اتنا زیادہ متاثر کر دیا کہ اب مکہ والوں کے پاس پہنچے ان کا سامان ان کو دیا ان سے پوچھا کہ تم گواہ ہو کہ میں تمہارا امانت تمہیں پہنچا دی ہیں تو جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ ہم تمہاری امانت تو تمہاری ان چیزوں سے بہت زیادہ مطرف ہیں تو انہوں نے کہا کہ اب خدا کی قسم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہتے کہ یہ کام کرنے کیوں آیا تھا میں اپنی امانت تمہیں لوٹانے کیوں آیا تھا اللہ اکبر کتی چھوٹی لگتی ہے آج میرے معاشرے میں امانت کا تو کر لیا تھا بٹی کیم بیک آل دی وی ٹو مکہ کہ میں اپنی امانت لوٹ آؤ کیوں تاکہ کلمہ پڑھتے پڑھنے کے بعد اگر میں کسی طریقے میں خیانت کا مرتقب ہوں گا تو دھبا کس پر لگے گا میری ذات پر تو خیانت کا دھبا لگے گئی لیکن کلمہ گو کے دامن پر جب خیانت کا دھبا لگے گا تو بدنام صرف وہ ذات خائن نہیں بلکہ وہ دین لیوگا جس کے دائرے میں وہ شخص تاکل ہوگی جب میں عراب کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں میں عراب کلمہ شہادت کا اعتراف کر لیتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیا کر یہ بات پختہ کر دل میں بسا لے رچا لے بٹھا لے کہ ایک مسلمان شخص نمائندہ ہے اپنے دین کا اپنے قرآن کا اپنے اسلام کا اس ذابطہ قیاد کا نمائندہ اگر ایک مسلمان ایک قرآن کو تھامنے والا ایک کلمہ کو اسلام کو ڈی فیم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے بدہدی کرتا ہے خیانت کرتا ہے ملاوٹ کرتا ہے دھکہ دیتا ہے تو وہ کس کو ڈی فیم کر رہے ہے اس اسلام کو ڈی فیم کرنے کا ذریعہ بن رہے میں عراب میں عراب صرف کلمہ کو نہیں ہے الحمد اللہ سم ایک ایسا فرد اس دین کا نمائندہ ہے میں اور آپ نمائندگی کر رہے ہیں اپنے لباس سے اپنے اخلاق سے اپنی نگاہوں سے اپنی گفتگو سے اپنے چلنے کے طریقے سے اپنے معاملات اور اپنی ڈیلنگ سے اس دین کی ان کتب کی جن کا میں اور آپ متعلیہ کرتے ہیں صبح شام اللہ ہمیں اچھی ہی گواہیاں پیش کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صبح سے شام تک اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے روئیوں اپنے چال ڈھال نشست برخاص کے ساتھ دین کی خاموش دعوت دینے کی بہترین توفیق قطاب فرمائے ابو الہاس نے کہا کہ میں نے صرف اس لئے خیانتیں لوٹ آئیں ہیں کہ تم لوگ یہ نہ کہو آج وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مانتیں لوٹ آتے تھے کہ اسلام پر کہیں دھبا نہ لگ جائے آج اسلام قبول کرنے کے بعد نمازیں پڑھنے کے بعد تسبیح ہاتھوں میں تھامنے کے بعد لوگ خیانتیں بھی کر رہے ہیں بیمانیاں بھی کر رہے ہیں ایڈلٹریشن بھی کر رہے ہیں دھوکہ بازیاں بھی کر رہے ہیں رشوتیں بھی کھا رہے ہیں اور مال بھی سمیٹ رہے ہیں اللہ ہمیں دین کی بہترین گواہی دینے والا خوش نصیب بنا لے انہوں نے کلمہ شہادت پڑا پھر حجت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور اکثر روایات میں آتا ہے کہ یہ محرم ساتھ ہجری میں ہوا اور جب واپس تشریف لائے تو ہمیں اکثر جو ہیں احادیث اور واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے ان کو پھر سے ان کا نکاح بھی کروایا اور پھر سے حق مہر دینے کی تاقید بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کروائے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی وہ بڑی صاحب زادی ہیں جو خیات طیبہ ہی میں فوت ہوئی تھی اور مقصر روایات میں آتے کہ وہ تکلیف جو ان کو اس تکلیف ان کی وفات کی بھی بنی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی اس بیٹی جو میت کے غسل کے موقع پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمی ایمن حضرت سودہ اور حضرت عمی صلی اللہ رضی اللہ عنہ یہ تینوں موجود تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 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 حدیث علیہ 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 تارہ تو حق ذروائیات میں آتا ہے کہ آپ خود بھی قبر میں اترے تھے اور آپ نے خود نماز جنازہ بھی ادا کی اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی زاری اور آپ فرما رہے ہیں کہ زینب میری اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور بیٹا تو چھوٹی عمر میں ان کی وفات کا تذکرہ آتا ہے لیکن ان کی بیٹی حضرت امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نوازی ہیں جن کو رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور تذکرہ دیتے تھے اور پھر آپ کے پاس ایک ہار آیا تو آپ نے فرما ہے میں ہار اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اور صحابہ نے شرح سوچا کہ آپ حضرت عائشہ رضی یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عقد نکاح میں بھی آپ کی ایک بیٹی اور آپ کی نوازی یہ شرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا